آج کا کوشن یہ ہے کہ ہم کوئی گناہ جو کرتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ سکتے ہیں یا ہمیں فوراں چھوڑ جانا چاہیے بہت امپورٹنٹ کوشن ہے اکثر لوگ اس چیز میں غلطی کرتے ہیں دیکھیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک دن میں سات گھنٹے گانے سنتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں ہم صرف ہم ایک گھنٹہ گانے سنیں گے یا ہم ہفتے میں پانچ موویز دیکھتے ہیں تو ایسا کریں گے کہ ہم ایک مووی دیکھیں گے اور کوئی بھی آپ غلط کام کرتے ہیں دیکھیں جو گناہ ہے اس کو جب آپ چھوڑیں گی تو اس کی لذت ختم ہوگی اگر آپ اس کو تھوڑی ڈوز میں بھی لیتے رہیں گی تو آپ اس کی عادی رہیں گی اور آپ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی ٹھیک ہے چاہیے آپ ہفتے میں ایک دفعہ گناہ کریں گناہ تو گناہ ہے گناہوں کو ہمیشہ فوراں چھوڑتے ہیں اور کرتے گئے ان کا آلٹرنیٹیو ڈھونتے ہیں یعنی وہ وقت جو آپ برائی میں لگاتے تھے اس کو آپ کسی اچھے کام میں لگاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کوئی گناہ چھوڑتے ہیں تو اوکے ہم نے چھوڑ دی اب ہم بیٹھ گئے ہیں آپ کیا کریں اور پھر دوبارہ وہ گناہ یاد آنا شروع رہتا ہے تو جب آپ کا مائنڈ بیزی ہوگا تو آپ کو پچھلے خیال نہیں آئیں کہ اب آپ کا مائنڈ بیزی نہیں آپ نے آپ کو فارغ چھوڑ دیا تو آپ کو یاد ہے کہ ہاں وہ اس سے بہتر تھا میری وہی لائف اچھی تھی ایسا نہیں کرنا اور گناہوں کو فوراں چھوڑنا تھوڑا 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 کر کے نہیں چھوڑنا جیسے آپ دیکھیں اگر آپ اگلہ حراب ہے تو آپ گلہ حراب کی میڈیسن کھاتے ہیں سپوز آپ انٹی بارٹک لے رہی ہیں اس کے داتھ آپ گول گپے بھی کھا رہی ہیں تو آپ بدپریزی کر رہی ہیں تو کیسے اس کا اثر ہوگا نہیں اثر ہو سکتا ہے میڈیسن کا اسی طرح سے اگر آپ نیکی کا کوئی کام کر رہی ہیں اور ساتھ آپ برائی کو بھی لے کے چل رہی ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا وہ اثر تب ہوتا ہے جب آپ برائی کو چھوڑتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ قرآن رچھی باتیں جڑ پکڑتی ہیں اور ان کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نیکیوں کی طرف جب آتے ہیں نا تو وہ آہستہ آہستہ آتے ہیں لائک آپ نے پانچ نمازیں پڑھنا شروع کی اب آپ کہتی ہیں نہیں میں نے اب تو حجد بھی شروع کرنی ہے میں نے شراغ چارس بھی ایکسٹران وافل بھی پڑھنا ہے میں نے ایک دن میں اتنا اتنا قرآن پڑھنا ایسا نہیں کرنا پانچ نمازیں فرض ہیں یہ آپ نے شروع کر دی اس کے بعد آپ نے کچھ دن آپ نے اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے ٹھیک ہے انہیں آپ نے اس پہ جم جانا ہے پھر آپ نے اگلا عمل لینا ہے نیکیوں میں آہستہ آہستہ جاتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لئے آپ کے اندر آجائے جیسے کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ آہ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں دین کا سپوس وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور کچھ دن بعد وہ بور ہو جاتے ہیں وہ چھوڑ دیتے کیونکہ انہیں بہت زیادہ ایک ہی دن میں پڑھنا شروع کر دیا تھا ہر چیز کو تھوڑا 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 کر کے اچھی چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے لے کے آتے ہیں تاکہ وہ آپ کی مزاج کا آپ کی ذات کا آپ کی ڈیلی روٹین کا حصہ بن جائیں ٹھیک ہے اب اگر آپ ایک دن میں ایک لاکھ دفعہ استقفار پڑ رہی ہیں سپوس تو بہت زیادہ چانس ہے کہ تین چار دن بعد آپ اس کو چھوڑ دیں بلکہ آپ کیا کریں ستر سے سو مرتبہ دن میں استقفار کریں تاکہ آپ پوری زندگی یہ کام کرتی رہیں تو گناہوں کو چھوڑنا ہے تو جب سوچ لیا تو فوراں چھوڑنا ہے اور اس کے ٹائم میں سپوس آپ رات کو گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس ٹائم میں آپ نے اچھے کام کرنے ہیں رات کو اکیلہ نہیں سونا آپ نے اور اپنے دماغ کو خالی نہیں چھوڑنا آپ نے کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا ہے اکیلہ سونے کے مراد اگر آپ ایک گمرے میں الادہ سوتی ہیں تو اس کمرے میں تب جائیں جب آپ کو بہت نید آگیا درواز اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھیں ان کو ٹائم دیں اور اس کے بعد سونے کے وقت آپ بیٹھ پہ لیٹھیں تاکہ آپ کوئی دوسرا خیال نہ آئے اور آپ تھک جائیں اور بس آپ کو پتا کہ اب آپ نے سونا ہے اور نیکیوں کی طرف آہستہ 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 ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب سے قبول فرمائے آپ سب کے لئے سانیہ پیدا کرے آمین